بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آج کا میسیج پچیس مئے کے بارے میں ہے جس دن عمران خان صاحب اپنے تمام پارٹی کے ساتھ جو ہے روڈ سائٹ پہ آئے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا اس کے بعد کے آفٹر ایفیکٹس آفٹر ایفیکٹس سے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بہت سارے پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز تھوڑا سا کنفیوز ہیں کہ عمران صاحب کیوں واپس چلے گئے مسلم لیگ نون والوں کے پاس ایک اور مکہ آگیا وہ لالو لال کی ویڈیوز لگا لگا کے جو ہے بھیجوا رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر کہ آپ کو مار بھی پڑی تونین بھی پڑی اور ایڈ ڈی اینڈ ہوا بھی کچھ نہیں اور کہاں تھے بیس لاکھ لوگ کہاں یہ سب کچھ تھا میں کیونکہ خود انوال رہا ہے اس کے بیچ میں دن بھر ٹیلویجن پہ پھر اس کے بعد آن روڈ دن ڈی چوک ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے یہ ریویو دے رہا ہوں ایمنیشن کے جس طریقے سے کالیبرز ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ کے پاس سموک گرنیڈز کے بھی کالیبرز ہوتے ہیں سیون پوائنٹ سکس ٹو فائنٹ فائنٹ سکس ٹو پائنٹ ٹو ٹو بارام بور اس طریقے سے یہ تمام کالیبرز موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک کالیبر ہوتا ہے جو کہ آپ فائر کرتے ہیں عام عوام کے اوپر سموک گرنیڈز کے اندر جسے آنکھوں میں جو ہے وہ ایک آپ کو سٹنک محسوس ہوتی ہے سکن پہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سفوکیشن کے ایک افیکٹ ہوتا ہے جس کو ویٹنس سے وہ کم ہو جاتا ہے بلکل ختم نہیں ہوتا ہے اور دن آپ کو دماغ کے سکنلز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دماغ کر جائیں ایک بلیک سموک جو کارٹریج ہوتا ہے وہ کارٹریج جس وقت فائر کیا جاتا ہے جس سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں انکانشیس ہو جاتے ہیں سو میں آپ کو وہ کارٹریج بھی یہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ بلیک کارٹریج جو ہے وہ فائر کیے گئے وچھ ور بیری مچ لیتل ان وچھ آر موسلی فائر اگنس تیس پیپل اب آ جاتے ہیں پیلٹ گنز کہیں کہیں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ پیلٹ گنز بھی فائر کی گئی ہیں بٹ میں اس کو جو ہے ہنڈڈ پرسن نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت ہی غلط بات ہوگی کہ میں کوئی پیلٹ گنز کے اوپر کسی کے بارے میں کہہ دوں کیونکہ میرے پاس اس کی مصدق لوگوں نے کہا ہے میں نے اس کو دیکھا نہیں اس لیے میں اس کو انشور نہیں کرتا ہاں ربر بولٹس فائر کی گئی ہیں اور ربر بولٹس اس وقت فائر کی جاتی ہیں جس وقت آپ کا اینیمی جو ہے وہ فردر ایک لائن کو پروس کر کے اس میں آنے کی کوشش کرے اور آپ ان کو جونسہ بھگانے کی کوشش کرے یہ تمام لوگ ڈی چاک کے اندر تھے they were not entering into the red zone جو کہ red zone میں ہم parliament کے ارگلت کا area ہے why we would like to go to that area یا کیوں وہاں جائیں گے جس وقت وہاں میں نے خود دیکھا کہ وہاں families تھی بچے تھے چھوٹی ages کے and یہ وہ G6 اور F6 اور اس طرح کے علاقے کے لوگ they were expecting کہ عمران خان صاحب وہاں تقریباً کوئی ایک دو بجے پہنچ جائیں گے تو وہ جو ہے they started pouring into that point but یہ انہی families کو جو کہ service men officers کی families تھیں بہت سارے bureaucrates کی families تھیں بڑے اچھی گھروں کی جنسہ ہے وہ چند لوگ جو کہ ہمبرکرس جن کو کہتے ہیں وہ لوگ تھے یہ تمام کے تمام ہاں پہنچے اور ان کے اوپر بے شمار قسم کی جنسہ ہے جس کو آنسو گیس کہتے ہیں وہ smoke nades fire کیے گئے اب آ جاتے ہیں دن کی طرف میں نے جانبوچ کے جو ہے اس area کو cover کیا ہے اب ہم ڈے پہ چلے جاتے ہیں ڈے کے اندر honorable honorable رانہ صناع اللہ صاحب جو ہے انہوں نے یہ orders دے دیئے تھے کہ آپ جو ہے گلو بٹس کے ساتھ گلو بٹس دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جو ہے مجرم لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو free کر دیں گے اگر آپ یہ یہ کام کر دیں گے پولیس کے روک trend ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو ماریں لیکن کیونکہ ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے smoke nades fire کر دیتے ہیں وہ at the most ان کے اوپر کوئی charge کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ پولیس والوں کو یہ کہیں کہ آپ جا کے لوگوں کی گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں تو یہ وہ دو دفعہ سوچیں گے کیونکہ وہ discipline force ہوتی ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہوتے تو آپ کو اس کے ساتھ گلو بٹس کو mix کرنا پڑتا ہے تو جب انہوں نے وہ گلو بٹس کو mix کیا تو what they said was کہ جو لوگ move کر رہے ہیں گھر سے باہر اور وہ جو ہے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسلام بعد آپ نے ان کی گاڑیاں توڑ دیں نہیں ہیں آپ نے ان کے شیشے توڑ دیں نہیں ہیں آپ ان کے لائٹے توڑ دیں نہیں ہیں اور کیونکہ وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ عوام جو ہے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ uniform لوگ ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں آپ نے اسی طریقے کہ یاسمین راشد کی گاڑی کو دیکھا پچھلی وہ black color کی جو ایک گاڑی تھی اس میں دیکھا انہوں نے شیشے توڑنا شروع کیا سو ایسی صورت میں اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں بھی تو آپ یہ سوچیں گے یا جو ہی میں روڈ پہ جاؤں گا میں اپنی گاڑی توڑوا لوں گا سو شیڈ آئی گو آؤٹ اور ناٹ سو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے ویٹ کیا جب تک عمران خان صاحب یہاں نہ پہنچے راوی کے اوپر یا جیلم کے اوپر یا جو موٹر وے کے اوپر جگہ جگہ کیونکہ کنٹینرز تھے you can not buy pass these things تو جو ہے یہ اس وقت move ہو جاتے ہیں جس وقت آپ کے پاس لاکھوں لوگ آ رہے ہوں تو کنٹینروں کو دھکے لگا کے ان کو جن سا ہے ڈائیں بائیں کر لیتے ہیں یہ بچارے تو جو ہے گھروں سے نکلے ہوئے ہزار سو پچاس لوگ تھے جن کو جو ہے اپنی گاڑیاں ٹوٹنے کا خدشہ تھا and finally they never moved and they waited till the time جب عمران خان صاحب آئے میں اس کو سائنس کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہوئی تو رانہ سناؤلہ صاحب کیونکہ اس طرح کی لیتھل فورس استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے لوگ جہاں نکلتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ جی ہماری گاڑی آج ابھی یہیں پہ تور دی جائے گی moving to the راوی انہیے جو تھے یہاں پہ بہت سارا بریجز بکا رہا تھے now we come towards the side کہ رات کو کیا ہوا یہ یہاں سے میں ایک suspected اس کے اوپر وہ بات کروں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جس وقت دن میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ جہاں سپریم کورٹ نے F9 پارک کے اندر اجازت دے دی ہے تو what they should have done is کہ they should have given a call کہ جی ہم چار گھنٹے حکومت کو دے رہے ہیں دوب بھی کام ہو جاتی and یہ تقریباً گیانہ بجے کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا بارہ ایک دو تین ہم تین بجے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ they should start moving اور ہم جہاں رات کو نو بجے کا جلسے کا ناؤس کرتے جو کہ F9 پارک میں ہوتا اور اس جلسے کو جہاں کے اند کے اوپر یہ جو عمران خان صاحب نے خبر دی کہ yes I would like to do this thing اس کے پاسے پچھت کوئی ہاتھ ہے something is happening behind scenes جو کہ most لوگ contemplate کر رہے ہیں کہ it is like that کوئی شورٹی دے دی گئی ہے چھے دنوں کی سو جہاں وہ والی چیز بھی available ہو جاتی but this was a wrong decision کہ آپ نے پوری رات لگائی جو لوگ ہم پوری رات ویٹ کرتے رہے کہ کہاں کٹھا ہوں گے کہاں کٹھے ہوں گے and in the end in the morning six o'clock جن کے سلامباد میں کرتے وہ بیچارے چلے گئے جو بیچارے شہروں کے باہر سے آئے تھے میں نے سرکوں پر ان کو سوئے ہوئے دیکھا and وہ ہزاروں میں نہیں تھے میں ان کو کہوں گا they will be safe almost one hundred thousand people one hundred thousand people وہ سرکوں کی سائیڈوں پر سوئے ہوئے تھے waiting for the عمران a beautiful sight to see but finally we had to leave at six o'clock in the morning کہ ابھی تک جو ہے آگے کچھ بھی نہیں ہوا so میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں ہاں جو عمران بات کہہ رہے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں that جب police rangers جو کہ partially army کے semi military government کے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر automatically عوام جو ہے ان سے لڑ کرتے ہیں and مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے the areas of the red zone وہ ان کو بھی increase کر کے آگے لے کے آگے تھے اس پر بھی مجھے surety نہیں ہے لیکن یہ بھی جو ہے so میں نے اس لیے ایک لمبہ میں سے دیکھا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے that this is how it unfolded on that day so دیکھتے ہیں 6 دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے if somebody has assured it so it is a respect for everybody and Pakistan کے اندر اس وقت اور کچھ چیز نہیں صرف election ہونے چاہیے thank you